موسیقی اسلام علیکم ناظرین سیاسا ٹی وی کے عالمی خبرنامہ میں آپ کے خیر مقدم ہے میں ہوں جسیم نظامی آئیے سب سے بے ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر ریٹ کراسٹ نے غزہ پٹی میں انسانی صورتحل کو خرار دیا انتہائی افسوسنا تازہ اسرائیلی حملوں میں بیلست فرستنیوں کی شہادت اسرائیلی فوج کی جنگ بندی معاہدے کے بابوجود لبنان پر حمل جاری مزید اٹھتر لبنانی شہری شہید ہو گئے لبنان میں جنگ بندی دراصل سہونی حکومت کی اسٹرائیلی شکشت سپاہ پاسداری انقلاب اسلامی کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی کے رد عمل اور قوائت میں خلیجی ریاستوں کی سپریم کونسل کا جلاس سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی شرکت خوازہ اور لبنان سمیت کہی اہم امور پر بات چیت تو یہ تھے سرخیاں بخبر تفصیل سے انسانی حقوق کی تنظیم ریڈ کراس نے اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے باوجود غزہ پٹی میں انسانی صورتحال کو ابھی بھی افسنا خرار دیا ہے ریڈ کراس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ معاہدہ خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کا موقع فراہم کر سکتا ہے لیکن اس سے غزہ کی مشکل انسانی حقیقت کو تبدیل نہیں کیا گیا ریڈ کراس کمیٹی نے بدلہ خوابی انسانی حقوق کی پرسداری اور شہریوں اور شہری بنیادی ڈھانچے کے تحفظ کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے عالمی بدرادی سے فوری کروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے اسرائیل کی تضا کروائیوں میں بیلیس فلسطینی شہید ہو گئے ہیں ادھر صحفہ پازدار انخلاب اسلامی ایران کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی نے لبنان میں جنگ بندی کو سیہونی حکومت کی اسٹریٹیجک شکست خرار دیا ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جنوبی لبنان میں سیہونی حکومت کی ناک کو زمین پر رگڑ دیا گیا اور بخورن کے اب غازہ میں جنگ بندی کے راہ ہموار ہو رہی ہے پیش ہے اس حوالے سے تفصیلات سپاہ پازداران انخلاب اسلامی ایران کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی نے لبنان میں جنگ بندی کو اسرائیل کی سہیون حکومت کی اسٹریٹیجک شکست خرار دیا ایک ریپورٹ کے مطابق میجر جنرل حسین سلامی نے لبنان اور اسرائیل حکومت کے درمیان جنگ بندی پر حزباللہ کے سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کو مبارک بات دی جنرل سلامی نے کہا کہ لبنان میں جنگ بندی سے غازہ کی جنگ بھی ختم ہونے کی راہیں ہموار ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ جنگ بندی سہیون حکومت کے لیے سٹریٹیجک اور عظیمت آمیر شکست ہے انہوں نے کہا کہ عظیم کامیابی شہدہ کے پاکی زاقون لبنانی عوام کے صبر اور مجاہدین کے شجاعت اور جان نساری کی مرہون منت ہے جنرل سلامی نے کہا کہ عظیم اللہ نے بہادری کے ساتھ مقاومت کرتے ہوئے جنوی لبنان میں سہیون حکومت کی ناک کو زمین پر رگڑ دیا انہوں نے کہا کہ جنگ بندی غزہ جنگ کے خاتمے کا مقدمہ بھی بن سکتی ہے غاسب اور ظالم سہیون حکومت جنوی لبنان میں پوری طرح طاقت استعمال کرنے کے باوجود اپنے اہداف کو حاصل نہیں کر سکی ایرانی لیڈر نے اپنے بیان میں کہا کہ عوام ہمیشہ کی طرح فلسطینی اور لبنانی مجاہدین کے ہمراہے اور اس مقدس راستے میں کسی بھی غسم کی کوشش سے دریخت نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ہم عظیم فتح اور کامیابی کے اس موقع پر شہید حسن نصر اللہ شہید حاشم صفیع الدین اور مضاہمت میں شرکت کرنے والے دیگر شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں یاد رہے کہ اسرائیل کے لبنان میں حملوں کے دوران لگ بھگت تین ہزار سات سو افراد لخمہ جل بن گئے تھے جبکہ بارہ لاکھ لوگ بے گھروے جو اب وطن واپس ہو رہے ہیں اور جنگ بندی کے بعد ایک نئی امیدیں روشن ہوئی ہیں بیرو ریپورٹ سیاست ٹی وی اسرائیلی فوج کے جنگ بندی معاہدی کہ باوجود لبنان پر حملیں جاری ہیں جس میں مزید اٹھتتر لبنان شہری شہید ہو گئے لبنان کی فوج نے اسرائیلی افواج پر جنگ بندی معاہدی کی خلاف ورزی کا الزام آیت کیا ہے اسرائیلی فوج نے جنوبی لرنان میں حزباللہ کے ٹھکانوں پر متعدد حملے کیے جس میں ستتر سے زائد لبنان شہری شہید ہو گئے اور دو سو سیسٹھ زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کے جانب سے جاری حملوں میں لبنان میں مجموعی طور پر شہدہ کی تعداد چار ہزار کے خریب پہنچ گئی ہے اس دوران اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان فائر بندی معاہدے کے بعد جنوبی لبنان اور دیگر علاقوں کے رہشی اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں اس معاہدے کے تحت اسرائیل افواج اپنے لبنانی علاقے خالی کر رہا ہے اس دوران لبنانی پارلمان کے اسپیکر نبیہ ویری نے بے گھر ہونے والے لبنانی شہریوں سے اپنے گھروں کو واپس لوٹنے کی اپیل کی تھی شمالی غزہ میں جذبی طور پر کام کرنے والے وائدہ سپتال کمال ادوان میڈیکل کمپلیکس کے ڈائیکٹر ڈاکٹر حسام الدین ابو صفیہ نے کہا ہے کہ گوشتہ پانچ اکتوبت سے شمالی غزہ کی پٹی پر مسلسل اسرائیلی حملوں کے دوران سپستال اور اس کے کارکونوں کو شریف فوج نے نشانہ بنایا ہے انہوں نے ہسپیٹر اور اس کے عملے کو تحفظ فرام کرنے کی فوری ضرورت پر ضرور دیا ہے ڈاکٹر ابو صفیہ نے ہسپیٹر اور اس کے کارکونوں کو تحفظ دینے کی ضرورت پر بھی ضرور دیا انہوں نے واضح کیا کہ شمالی غزہ کی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اسرائیلی فوج مسلط کردہ محاصرے کے نتیجے میں کسی بھی انسانی امداد کو علاقے میں داخل ہونے نہیں دیتی انہوں نے دکھ کے ساتھ کہا کہ عام شہری دنیا کے نظروں کے سامنے بھوک سے اور پیاس سے مر رہے ہیں حالات زندگی محلق ہیں اسرائیلی فوج روزانہ کی بنیاد تو شمالی غزہ میں جرائم کی مرتقی ہو رہی ہیں سعودی عرب کی وزر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کوئیت میں منعقد ہونے والے خلیج ریاستوں کے سپریم کونسل کے پیتنلسوی اجلاس کے لیے ہونے والے 162 تجیر عدلات میں شرکت کی ہے سپریم کونسل کے تیاری عدلات کے صدارت کو قویتی وزر خارجہ عبداللہ الحی کر رہے ہیں تیاری عدلات کے دوران علاقائی اور عالمی تضا ترین صورتحال پر ہونے والی پیشرفت اور مشترکہ خلیجی کاموں کا جائزہ لیا گیا عدلات میں غزہ پٹے کی تضا صورتحال اور ربضان کے موضوع پر گفتگ ہوئی شرکانے مسئلہ فلسطین کے منصفانہ اور جامعہ حل تک پہنچنے اور فوری جنگمندی کی اہمیت پر زور دیا ہے ایرانی وزر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ایران 26 اکتوبر کو ایران پر اسرائیل کے حملے کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے ایرانی وزر خارجہ نے پرتگال میں میڈیا سے گفت کرتے ہوئے کہا کہ واقعہ متحدہ کے اتحاد برائے تحذیبوں کے دسویں عالمی فرم میں شرکت کر رہے ہیں لیکن وہ لبنان میں جنگمندی کے معاہدے جیسے خطے میں ہونے والی دگر پیشرفتوں کا بھی جائزہ لے رہا ہے انہوں نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان تیپانے والے جنگمندی معاہدے کا خیر مخدم کرتے ہوئے امیت ظاہر کی یہ معاہدہ مستقل جنگمندی کا باعث بنے گا اس سے قبل نیتنیاہو نے حزباللہ کے آگے گھٹنے ٹیکنے کے بعد اب غزہ میں بھی انقریب جنگمندی معاہدہ ہونے کا اشارہ دے دیا ہے روسی صدر و پوتین نے یوکرین کو ایٹمی ہتھیاروں سے مسلح کرنے کی کوشش پر دھمکی دے دی ہے تفصیلات کے مطابق روسی و صدر نے کہا ہے کہ جس ملک کے ساتھ ہم جنگ میں ہیں اگر وہ جہوری طرحت بن جاتا ہے تو ہم اس صورت میں اپنے تمام طرف فوجی وسائل کا استعمال کریں گے انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ تباہی کی تمام ذرائع روس کے لیے دستیاب ہیں اور ہم ان کی حرکت پر نظر رکھیں گے پوتین کا کہنا تھا کہ اگر سرکاری طور پر کوئی کسی چیز کو مندخل کرتا ہے تو اس کا مطلب ان تمام آدم فیلاو کے وعدوں کی خلاف ورسی ہوگی جو انہوں نے کیے ہیں اور اسی صدر نے مزید کہا کہ وہ یوکرین کے لیے جہوری ہتھیار بنانا عملی طور پر ناممکن ہے واضح ہے کہ نیویارک ٹائمز نے گوشتہفتے ریپورٹ میں کہا تھا کہ کچھ نامعلوم مغربی حکام نے مشورہ دیا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن اہدہ چھوڑنے سے پہلے یوکرین کو جہوری ہتھیار دے سکتے ہیں ڈونالڈ ٹرمپ تاریخی فتح کے بعد ایک بار پھر امریکہ کے صدر بننے والے ہیں امریکہ کے منتخب صدر ڈونالڈ ٹرپ جنوری دو ہزار پچیس کو اہدہ سمالنے والے ہیں انہوں نے چین، میکسیکو اور کینڈا پر محصولات آئیت کرنے کے اپنے منصوبوں کا اعلان کیا ٹرمپ نے ٹریفک لگانے کے اپنے امتدائی منصوبوں سے ہندوستان کو تاہم خارج کرا دیا ہے ٹرمپ کے حالیہ بیان پر عدیمال ظاہر کرتے ہوئے موجودہ امریکی صدر بائیڈن نے ان سے اپیل کی ہے کہ وہ میکسیکو اور کینڈا پر محصولات سے متعلق اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کریں ٹرمپ کے حالے نامزد کا ارکان کو رواحفت بم سے اڑانے اور مار دینے کی دھمکیاں ملی ہیں ایبی آئی نے اس کی جان چروğu کر دی ہے پیش سوالے سے ایس 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 ای ٹی وی کی ایک خاص ریپورٹ امریکہ کے نومندہ خبصدر نامزد کی کابینہ کے لینا نامزد کئی شخصیات کو دھمکیاں موصول ہوئی ہیں نامزد کی وائٹ ہاؤسی آمزد ترجمان کے رونین لیوٹ نے کہا کہ نامزد کی کابینہ اور آئندہ برس اخوزداد سمالے والی امریکین دیزامیہ کے نامزد کئی افراد کو روان ہفتے بم سے اڑانے اور مارنے کی دھمکیاں ملی ہیں تفصیلات کے مطابق بیشتہ شخصیات کو منگل کے شب اور جارشنبے کی صبح یہ دھمکیاں میں اس پیامات ملے جس کے فوری بات آنو نافذ کرنے والے داروں اور انتظامیاں نے ان افراد کی حفاظت کے انتظامات سخت کر دی ہیں وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین ریوٹ نے ان افراد کے نام اور دھمکیوں کی نویت اور تفصیلات کو ابھی واضح نہیں کیا ہے تاہم ان دھمکیوں میں بم سے اڑانے سمیت حراسہ کرنے کے پیامات بھی شامل ہیں امریکہ کی جانچ ایجنسی اف بی آئی نے کہا ہے کہ وہ اس پورے معاملے کی جانچ میں مصروف ہو گئی ہیں کیرولین ریوٹ نے بتایا کہ نہ صرف نامزد افراد کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں دی گئیں بلکہ ان کے ساتھ رہنے والوں کو بھی ختل کرنے کی دھمکیاں موصول بھی ہے اف بی آئی نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ نئی انتظامیاں کے لئے نامزد کردہ افراد آ رہی ہیں بیورو ریپورٹ سیاست ٹی وی اور آخر میں سرخیوں پر ایک آوڈ نظر ریٹ کروس نے غزہ پٹی میں انسانی صورتحل کو خرار دیا انتہائی افسوسنا تازہ اسرائیلی حملوں میں بیلست فرستنیوں کی شہادت اسرائیلی فوج کی جنگ بندی معاہدے کے باوجود لبنان پر حمل جاری مزید اٹھتر لبنانی شہری شہید ہو گئے لبنان میں جنگ بندی دراصل سہونی حکومت کی اسٹرائیلی شکشت سپاہ پاسداری انقلاب اسلامی کسربراہ مجر جنرل حسین سلامی کے رد عمل اور قوائت میں خلیجی ریاستوں کی سپریم کونسل کا جلاس سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی شرکت خوازہ اور لبنان سمیت کہی اہم امور پر بات چیت تو اندازشن سیاسا ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آج بس تنائی مزید اپ ڈیٹس کیلئے آپ بنے رہے ہیں سیاسا ٹی وی کے ساتھ اور مجھے اور سیاسا ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی